بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم تو بلو پین کچن آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور جٹ پٹ سے بننے والی بیف نہاری کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کے نہاری اچھی نہیں بنتی اس میں خوشبو نہیں آتی یا وہ ٹیسٹ نہیں آ پاتا جو ہم ریسٹرینٹ سے جا کر کھاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہی ہیلپ پول ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سٹیپ پہ سٹیپ فالو کریں گے تو آپ اپنے گھر میں بہت ہی مزیدار اور زبردر سے نہاری بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو آج ہم ہوم میڈ نہاری مسالہ برانا بھی سکھیں گے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف نہاری مسالہ بنانے کے لئے کچھ ثابت مسالے لیے ہیں جس کو ڈرائے روست کر لیں گے اور اس کو پیس لیں گے کہ نہاری میں کون کون سے مسالے یوز ہوں گے 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا 1 ٹیبل سپون زیرہ 1 ٹی سپون لاؤنگ 1 ٹیبل سپون سونف 3 ادھر پیپلی 1 ٹی سپون کباب چینی 5 ادھر سبز لائچی 1 ٹی بادیاں کا پھول چھوٹی جائفل 1 ٹی بادیاں کا پھول 1 ٹی بادیاں کا پھول 3 ادھر دار چینی 1 ٹی بادیاں چی 1 ٹیبل سپون کالی مچ ان تمام چیزوں کو ڈرائے روست کر لیں گے اور پیس لیں گے پیپلی اور کباب چینی کسی بھی پنساری سے ایسیلی مل جائے گی نہاری بنانے کے لیے 1 کےجی بیف لیا ہے اور اس کو بڑے پیسز میں کٹ کروا لیا ہے یہ بون لیس بیف ہے آپ چاہیں تو اس میں بون بھی شامل کر سکتے ہیں نہاری آج ہم پریشک کنکر میں بنائیں گے تاکہ آسانی سے اور جھٹ پٹ سے مارا کوش جو ہے وہ گل جائے تو آپ چاہیں تو مٹی کی ہانڈی میں یا کسی پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں پریشک میں وہی آئل ہے جس میں میں نے پیاس پرائی کیا ہے گوشت کو ہم دو سے تیری منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس کا کلر وائٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون لہسر ادھر کا پیس شامل کریں گے اور دو سے تیری منٹ تک اسے بونیں گے جب تک کہ اچھی سی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی ٹیبل سپون کشمیری لال مچ ایٹ کریں گے یہ تیک ہی نہیں ہوتی یہ صرف کلر کے لیے ایڈ کی جاتی ہے ون ٹیبل سپون پیسیوی لال مچ شامل کریں گے کوانٹر ٹی سپون حالدی شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون نہاری مسالہ جو اپنے تیار کر کے رکھا تھا وہ ایڈ کر دیں گے باقی کا ہم ہم بعد میں یوز کریں گے تو ان تمام مسالوں کو ہم گوشت کے ساتھ اچھے سے بھول لیں گے گوشت اور مسالے اچھے سے بن جائیں تو اس میں ہم پانی شامل کریں گے پانی تقریباً ڈیڑھ لیٹر تک شامل کریں گے یا اتنا شامل کریں گے جس سے آپ کا گوشت اچھے سے گل جائے آپ پریشکوکر کو کور کر دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے وسل آنے کے بعد قریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اس کے بعد چلاپ بن کر دیں گے یہ ہے نیکس ٹیپ کی طرف ایک بلینڈر جار لے لیں گے گھر کا جو گیہو کا آٹا ہوتا ہے چکی کا جو آٹا ہم یوز کرتے ہیں وہ 3 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کی پیاز کو براؤن کر لیا تھا یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے باقی کا بچا ہوا نہاری مسالہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ایک کپ پانی کا شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اتنیہ کہ تمام چیزیں یکچان ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں تقریباً 25 منٹ لگے ہیں گوشت کو گلے میں اب ہم اس کے اوپر جو آئل ہے اس کو ہم تری بھی بولتے ہیں وہ سارا اس کے اوپر سے اتار لیں گے آنچ کو میڈیم کر دیں گے اور جو ہم نے آٹا مکس کر کے رکھا تھا اس کو سرو سرو کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ میں مسلسل چمچ چلاتے جائیں گے اگر آپ آنچ تیز کر دیں گے اور چمچ نہیں چلائیں گے تو یہ آٹے کی ساری گھٹلیاں بن جائیں گی آہستہ آہستہ کر کے سارا اس کے اندر آٹا ڈالتے جائیں گے اور تقریبا نیہاری کو میڈیم ہیٹ پہ پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیہاری کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اس کی ٹھکنس آپ ٹھک سکتے ہیں بس ہمیں اتنا ہی ٹھک رکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ ٹھک کرنا ہے تو آپ اس کو مزید پکا لیں یا اگر کم ٹھکنس رکھنی ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی بھی شامل کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہماری بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ سے بیف نیہاری بن کر ریڈی ہیں آپ اسی پہ ضرور بنائیے گا اب اس پہ آئل یا تری جو ہم نے تارکر رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے سبز مچے ایڈ کر دیں گے اور جولینکا ٹی وی ادرک ایڈ کر دیں گے ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیٹ ضرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ